آجیں آجیں آپ کی میربانی وہ دو ذرا سامنے آئیں وہ لوگ ذرا سامنے آئیں اور وہ آکے بتائیں کہ جناب دی پاکستان میں فلیٹس وکٹ بن رہی ہیں پاکستان میں فٹا وکٹ بن رہی ہیں پاکستان میں موٹر وی وکٹ بن رہی ہے کہ پاکستان نے پہلی ایننگز میں پانسو چھپس رنز بنائی اور اس سے پہلے جب پاکستان کے اندر ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان بڑے بڑے سکور کرتے ہیں تو یہ انگلینڈ نے کیا حال کر دیا پاکستان کے بولرز کا میں نے کل کے ویلوگ میں غلط نہیں کہا یار میں کرکٹ کی ہو نہ ہو رکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے میں دیکھتا ہوں میں سارا دن بیٹھ کے اس لیے ضائع کرتا ہوں کہ میں اگر اپنے ناظرین کو کوئی بات بتا رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہو بتایا تھا آپ کو کہ وکٹ کے صاحب سے جس طرح کا فلیٹ وکٹ پاکستان میں ہے لوگ خاص طور پر انڈیا میں لوگ جو میڈیا وہ بڑی تنقید کر رہا تھا کہ موٹر وے وکٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ بڑے بڑے رنز بنتے ہیں تو میں اگر یاد کروا دوں تو انڈیا نے میرے خیال سے تیتیس بار ٹیسٹ کی انڈنگز میں چھے سو رنز بنائے ہیں تیتیس بار انڈیا نے ٹیسٹ کی ایک انڈنگز میں چھے سو سے زیادہ رنز بنائے ہیں اور اس میں سے ناظرین اس میں سے اٹھائیس بار انڈیا نے اپنے گھر میں سکس انڈرڈ پلس رنز بنائے ہیں ایک انڈنگز بھی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ تو کیا وہاں پہ فلیٹ وکٹ نہیں ہے موٹر بھی وکٹ نہیں ہوتی وہاں پہ بہت نہ کیا کریں یار اپنے اپنے ملک کا مطلب یہ حساب ہے فلیڈ وکٹ انڈیا کو دیکھ دیکھ کے سٹیلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ اور سال فریقہ نے بنانی شروع کی ہے مطلب یہ چار ملک ایسے ملک تھے ناظرین کہ یہاں پہ اگر آڈی آئی کی میں بات کروں تو آڈی آئی اس کے اندر دھائی سو جو تھا نا وہ وننگ سکور ہوتا تھا آڈی آئی میں جس نے دھائی سو کر لیا وہ وننگ ہوتا تھا تو انڈیا کے اندر اس طرح کہ پھٹا وکٹیں بنتی تھی تو اس کو دیکھ کے پوری دنیا نے پھٹا وکٹیں بنانی شروع کر دی اگر اگر پاکستان کے اوپر پاکستان میں پھٹا وکٹ یا فلیڈ وکٹ بن رہی ہیں اس کو موٹر وے وکٹ کا جا سکتا ہے تو پھر کیوں مطلب اتنی جلن ہوتی ہے یار آپ بھی تو بناتے ہیں آپ ہی نے یہ سٹارٹ کیا انگلینڈ سٹیلیا میں آج بھی ٹیسٹ میں آج جو ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سلو وکٹ بنا دیتے ہیں وہ بھی باز کھاتے ہیں انگلینڈ کے بلے بازوں نے چار سو چھانوے رنز کر لی ہیں اور آج سارا دن میں صرف دو وکٹیں گرا پائیں ہیں پاکستان کے بولرز کیا گزر رہی ہوگی بولرز کی اوپر جب جسم کا انگ انگ دکھرا ہوگا ہے جی یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے ہمارے پلیئرز کیوں فلوپ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر میں تنگ دستی دیکھنی مٹ پڑتی ہے اور بھئی یہاں پہ بولنگ وکٹ بناتے کیوں نہیں ہیں آپ اور کیوں نہیں عمل کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر ایک تو دنیا پاکستان کے اندر پہلے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا اور اوپر سے اس طرح کی پھٹا وکٹیں بنا دیں گے تو کون دیکھے گا ٹیسٹ میچ خدا کا واسطہ یار آپ لوگوں کو کہہ یہ شاہین فریدی سے جان چڑھا لیں آپ اور کب اکل آئے گی وہ راحت علی مارے پاس اتنا زبردست بولر تھا محمد عباس اتنا زبردست بولر تھا یار اس بندے ایک سے پرفارمس نہیں ہو رہی تو برائے میربانی لکیر کے فقیر نہ بنے اور محمد عباس نے دو میچز میں پرفارمس نہیں دی اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا پتہ ہی نہیں آج وہ کہاں پہ ہے اور راحت علی اور یو اے کی وکٹو کے اوپر اس نے پانچ پانچ اوٹ کر کے دی ہیں یار اس بندے کو گھائی کر دی ہیں انہوں نے یار پکڑ کے کیا تاج بنا لیں سرکا شاہنشاہ فریدی کو یار اور نہیں آؤٹ کر کے دے رہا آپ کو دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جناب چیئرمن پی سی بی صاحب خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے وہ کہنے دینا نا ایٹ پوٹو تے بدماش نکل دے تھے ایٹ چکو تے تھلو ایک نوہ فاسٹ بولر نکل دا پاکستان دریج مطلب کب ہم مطلب دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کب کریں گے یہی پہ رہیں گے اور بیس پچی سال تو مجھے ہوگے دیکھتے ہوئے یار خدا کا واسطہ یار بدلنے اپنے آپ کو کب بدلیں گے ایک بات کی پیشنگوئی میں آپ کو یہاں پہ آج پھر کر دوں ناظرین انڈیا اپنا سوری انگلینڈ کا سکور چار سو چھانمی ہے اور اس کے تین وکٹے آؤٹو میں اور سات وکٹے اس کی باقی ہیں جوئی روڈ کے ساتھ ان کے مین بیسٹمنٹ کھڑے میں اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ماذا چاہوں گا اگر یہ لوگ یہ دونوں پلیئرز کل لینچ نکال گے بغیر کوئی وکٹ دیئے اور انہوں نے جناب محترم یہ بات ذین میں رکھیے گا ساٹھ رنس کی لیڈ رہتی ہے ابھی پاکستان کی انہوں نے کل تقریباً دس ہور پہلے انہوں نے اننگز ڈکلیئر کرنی ہے اور انہوں نے چنگا اٹھا لگا آکے نا چنگا تبا لگا آکے انہوں نے پاکستانی بولرز کو انہوں نے تین ساڑھے تین سا ہو سکتا ہے چار سو کی بھی لیڈ لے جائیں کیونکہ وہ ویل سٹ کھیل رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں اگر یہ تین سو کی بھی لیڈ لے گے پاکستان سے یہ ایک بات ذین میں رکھیے گا ہے جی تو انہوں نے پاکستان کو دس بارہ یا پندرہ ورز پہلے کہنا ہے کہ پہنے آکے کھیڑو تسی اور نتیجہ بہت بورا ہے ٹیم پاکستان کے ساتھ پاکستان ٹیم میچ ہارتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کے بولرز نے چاہے پیسرز ہیں چاہے سپرینرز ہیں یہ صبح آ کے لینچ سے پہلے دو تین آؤٹ کر لیں تو دین میچ ڈرو کی طرح ہے میچ ڈرو کی طرف جائے گا اور اگر یہ دونوں بلے باز جو ویل سیٹ بلے باز آج کریس پہ کھڑے ہوئے تھے اگر یہ دونوں بلے باز کل لینچ نکال گئے تو اس کے بعد انہوں نے تابڑ تول حملے کرنے ہے تین ساڑھے تین سو کی لیڈ لینی ہے اور انہوں نے پاکستان کو میچ پاکستان کی ٹیم کو میچ ٹھوک دینا ہے پھر ویہ لانا تو سیتا ڈینل بھی کیوں دی ہے غلط بیانی نہیں میں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے کرکٹ نظر آ رہی ہے پھر لے لینا شاہین افریدی کو تاج میں نہ دینا جو دوست چینل پہ نئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا نیکس ویلاغ میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیجازے دیجئے پاکستان زندہ بات پہندہ بات